بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنڈیئر کلاس سٹورنٹس آج ہم اردو کی چوتھی نظم جس کا عنوان ہے اسلامی مساوات کا آغاز کریں گے یہ ایک طویل نظم ہے اس لئے اس نظم کو میں تین لیکچرز میں مکمل کروں گے آج ہم شاعر اور نظم کا تعریف پڑھیں گے اور اگلے دو لیکچرز میں نظم کی تشریح کریں گے سٹورنٹس اسلامی مساوات کے شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے حالی کی پکچر بھی یہاں لگی ہوئی ہے اور مولانا الطاف حسین حالی کا جو تخلص ہے وہ حالی ہے اب جہاں تک الطاف حسین حالی کی پیدائش اور وفات کا تعلق ہے تو حالی 1837 میں پانی پت کی ایک محلہ انسار میں پیدا ہوئے تھے اور 1914 میں انہوں نے پانی پت میں ہی وفات پائی سٹورنٹس مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں یہ اردو عدب میں کئی حیثیتوں کے مالک ہیں مثال کے طور پر حالی کو جدید اردو تنقید کا بانی کہا جاتا ہے اور ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری اس کی روشن مثال ہے مقدمہ شعر و شاعری کی تصویر آپ دیکھ سکتی ہیں ایک سائٹ پر لگی ہوئی ہے اب ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ تنقید کیا ہے اگر آپ تنقید کے بارے میں نہیں جانتی کیونکہ حالی جو ہے یہ ان کو جدید اردو تنقید کا بانی کہا جاتا ہے تو تنقید کا مطلب ہے پرکنا چانبین کرنا کھرے کھوٹے کی پہچان کرنا انگریزی میں اسے کریٹیسیزم کہتے ہیں تو تنقید کا مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب یا فن پارے کا تجزیہ کر کے اس کی اچھائیاں اور برائیاں بیان کی جائیں ادنا اور عالی جھوٹ اور سچ پست اور بلند کے میار کو قائم کرنا جو ہے وہ تنقید ہے یا تنقید نگاری کہلاتا ہے یا تنقید کا فن کہلاتا ہے تو یہ جو حالی کی کتاب ہے مقدمہ شیر و شائری اس میں حالی نے شائری کے بنیادی اصولوں پر بحث کی ہے اور عربی تنقید کے خیالات کے ساتھ ساتھ مغربی تنقید کے خیالات کو بھی انہوں نے پیش نظر رکھا ہے اس کے علاوہ حالی ایک بلند پایا اور قادرل کلام شائر بھی ہیں اور اس کی مثال ان کا دیوان ہے دیوان حالی دیوان حالی کی یہاں بے تصویر لگائی ہوئی ہے اور اس میں جتنا بھی ان کا کلام ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اردو عدو میں کس قدر اہم مقام رکھتے ہیں اب اگر حالی کی بطور سوانے نگار بات کریں تو حالی بقائدہ پہلے بقائدہ سوانے نگار ہے یعنی حالی اردو عدو میں پہلے بقائدہ سوانے نگار ہے انہوں نے حیات سادی یادگار غالب اور حیات جوید جیسی سوانے عمریاں لکھی سوانے نگاری کا پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے یا ریوائز کرنے کے لیے دوبارہ بتاتی ہوں کہ سوانے نگاری سے مراد یہ ہے کہ کسی نامور شخصیت کی زندگی کے حالات و واقعات کو تفصیل کے ساتھ ایک کتاب کی صورت میں پیش کیا جائے جس کو کہتے ہیں سوانے نگاری کا فن اور انگلیش میں اسے بائیو گرافی کہا جاتا ہے تو حالی جو ہیں انہوں نے حیات سادی لکھی جس میں انہوں نے شیخ سادی شہرازی جو ہیں ان کی حیات پر لکھا شیخ سادی شہرازی جو ہیں یہ ایران کے ایک شاعر تھے اور فارسی کے شاعر تھے ان پر انہوں نے کتاب حیات سادی کے نام سے لکھی تھی یعنی ان کی سوانے عمری لکھی تھی پھر حالی نے یادگار غالب لکھی جو کہ مرزا غالب کی زندگی کے بارے میں ہے اور مرزا غالب ہو سکتا آپ جانتی ہوں کہ اردو کے ایک بہت بلند پایا شاعر ہیں کلاسیکی دور کے شاعر ہیں ان کے بارے میں ابھی ہم آگے پڑھیں گے ان کی غزل آپ کے سلیبس میں شامل ہیں وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے پھر حیات جوید حالی نے لکھی حیات جوید جو ہے یہ سر سید احمد خان کی زندگی سے متعلق ہے اور سر سید احمد خان کا جتنا ذکر ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں جانتی ہوں گی تو یہ حالی جو ہے انہوں نے بطور سوانے نگار جو ہے بہت اہم ان کے کام تھے اور یہ حیات سادی یاد کرے غالب اور حیات جوید جو ان کی کتابیں ہیں ان کی یہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں اب سٹورنٹس میں حالی کا ایک سب سے بڑا اور قابل قدر کارنامہ بیان کرتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے مسدس حالی لکھی اب وہ مسدس حالی کیا ہے مسدس حالی ایک طویل نظم ہے جو کہ تقریباً اڑھائی ہزار اشار پر یا سے زیادہ اشار پر مشتمل ہے اور یہ نظم جو ہے یہ مسدس حالی جو ہے یہ اٹھارہ سو اناسی میں ایٹین سیونٹی نائن میں شائع ہوئی تھی یہاں پہ ایک طرف مسدس حالی جو ہے اس کی کتاب کی تصویر لگی ہوئی ہے اور مسدس حالی کا جو دوسرا نام ہے یہ مدوجزر اسلام بھی ہے اس کو مدوجزر اسلام کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور یہ مجھے مسدس حالی ہے یہ اس قدر اہم ہے کہ اس کی مثال اردو عدب کی تاریخ میں نہیں ملتی اور مسدس حالی جو ہے یہ حقیقت نگاری صداقت خلوص اور درد و سوز سے لبریز ہے اور ایک ایسا مجموعہ کلام ہے جس کے ایک ایک شیر اور مصرے سے جو کاری ہے یعنی پڑھنے والا جو ہے وہ لطف و سرور حاصل کرتا ہے اور اس نظم میں حالی نے مسلمانوں کے ماضی کی جھلکیوں کا عقص دکھایا ہے پھر حالی نے مسلمانوں کی سابقہ عظمت اور شان و شوقت پر بحث کی ہے اور ان کی غیرت کو للکارہ ہے پھر مسلمانوں کی ترقی اور تنزلی کے اسباب اور وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں یعنی یہ بہت ہی اہم ان کی نظم ہے اور چونکہ اسی نظم سے ہی آپ کی یہ والی جو نظم جو کہ اب ہم جس کا مطالعہ کریں گے وہ لی گئی ہے وہ اس سے ماخوز ہے مسدس حالی سے یعنی اسلامی مساوات جو ہے جو آپ کے سلیبس میں یہ نظم دی گئی ہے اس کے یہ مسدس حالی سے اصل میں لی گئی ہے اس کا سورس مسدس حالی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس نظم کے متعلق جو ہیں وہ تفصیل سے جو ہیں وہ معلومات حاصل کریں پھر سورٹس جو مولانا علتاف حاصل حالی ہیں ان کی قابل قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت نے ان کو شمس العلماء کا خطاب بھی دیا یعنی ان کو شمس العلماء کے خطاب سے نماز آ گیا پھر جب ہم حالی کا ذکر بطور نظم نگار شاعر کرتے ہیں تو ان کی نظموں کا ایک قابل قدر مجموعہ ہمارے سامنے آتا ہے انہوں نے مولانا محمد حسین عزاد کے ساتھ مل کر جدید طرز کی نظم کی بنیاد ڈالی یعنی لاہور میں انجمن پنجاب جو قائم ہوئی تھی جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں وہ مولانا محمد حسین عزاد کے ساتھ مل کر نظمیں پڑھتے تھے اور ان کی چند مشہور و معروف نظمیں برکھارت مناجاتے بیوہ چپکی داد اور نشات امید کے نام سے بہت مشہور و معروف ہیں سیکنڈ ایر اگر ہم حالی کی شاعری پر نظر ڈالیں تو ان کی شاعری کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے دور میں ان کی جو غزل یا ان کی جو شاعری ہے اس کا رنگ روایتی انداز کا ہے یعنی جو حالی ہیں وہ مرزا غالب کے شگر تھے اور غالب جو ہیں وہ کلاسی کی دور کے شاعر ہیں اور ان کی شاعری میں بھی اسی دور کی جو کلاسی کی دور کی شاعری ہے ویسی خصوصیت پائی جاتی تھی یعنی کلاسی کی دور میں جو غزل ہے اس میں عشق و محبت سوز و گداز جیسے جو مضامین ہے یا جو موضوعات ہیں وہ پائی جاتے ہیں تو حالی کے جو پہلے دور کی شاعری ہے وہ بھی روایتی شاعری کے طور پر سامنے آتی ہے لیکن پھر جب دوسرا دور شروع ہوا تو دوسرے دور میں حالی کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوئی اور ان سے ملاقات کے بعد حالی کی جو شاعری ہے اس کی دنیا بلکل بدل گئی پھر انہوں نے شاعری کو مقصدیت اور اصلاحی رنگ دیا پھر انہوں نے قومی اور ملی شاعری کی بنیار ڈالی اور پھر حالی کے کلام میں سادگی خلوص اور صداقت جیسی خصوصیات پائی گئی اور وہ جھوٹ اور مبالغے سے انہوں نے بلکل پرہیز کیا مبالغہ کہتے ہیں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا تو جو حالی ہے ان کی شاعری میں جھوٹ اور مبالغہ نہیں ہے جو دوسرے دور کی ان کی شاعری ہے اب ہم اس نظم نظم کا تھوڑا سا تعریف بیان کرتے ہیں کیونکہ اس نظم کے تعریف سے آپ کو یہ جو نظم ہے اس کے بارے میں مزید جو معلومات ہیں وہ ملیں گی جس سے آپ کی اس نظم کو ذہن نشین کرنے میں کافی رہنمائی ہوگی تو یہ نظم ملتا فسن حالی کی ایک مشہور نظم مسدس حالی سے لی گئی ہے جس کا اصل نام مدو جزر اسلام تھا یعنی مسدس حالی کا اصل نام تھا مدو جزر اسلام اور یہ نظم جو ہے یہ مسدس کی حیات میں تھی اس لیے اس کو مسدس حالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اب مسدس کیا ہوتی ہے مسدس سے مراد ایک ایسی نظم ہے جس کا ہر بند چھے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے ایسی نظم جس کا ہر بند جو ہے وہ چھے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ جو مسدس حالی ہے اس کا ہر بند چھے مصروں پر مشتمل ہے اس لیے یہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہو گئی ورنہ اس کا اصل نام مدو جزر اسلام تھا یعنی اسلام کا اتار چڑھاؤ اور یہ جو زیرے بحث نظم ہے اسلامی مساوات جو کہ ہم آگے جس کی تشریح پڑھیں گے یہ مسدس حالی کے سات بندوں پر مشتمل ہے یعنی مسدس حالی میں سے سات بند لے کر آپ کے سلیبس آپ کی اردو کی کتاب میں یا آپ کے نساب میں اسلامی مساوات کے عنوان یا نام سے یہ نظم شامل کی گئی ہے اور پہلے بند میں حالی نے قوموں کے زوال کے بارے میں بحث کی ہے پھر اگلے جو چار بند ہیں اس میں انہوں نے جو عمرہ ہیں یعنی جو امیر لوگ ہیں ان کی خوبیوں کا یا سوری ان کی خرابیوں کا ان کی خامیوں کا ذکر کیا ہے اور پھر چھٹے بند میں انہوں نے جو غریب لوگ ہیں ان کی حالت زار کا نقشہ کھینچا ہے کہ غریب لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں اور پھر جو آخری بند یا جو ساتمہ بند ہے اس میں حالی نے مساوات کا درس دیا ہے یعنی مساوات کا درس اس طرح دیا ہے کہ انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے تو یہ اس نظم کا ایک مختصر سا عطارف ہے اب سٹوڈنٹس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو اسلامی مساوات نظم ہے جو کہ آپ کے نساب میں یا آپ کی اردو کی کتاب میں شامل ہے یہ مسدس حالی سے لی گئی ہے یعنی مسدس حالی کے ساتھ جو بند ہیں وہ اس میں لیے گئے ہیں اور یہاں پر میں نے یہ دیکھیں مسدس حالی میں سے دو پیج جو ہیں ان کی تصویریں بنا کے یہاں پہ لگائی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ دو پیج ہیں جن میں سے وہ سات بند لیے گئے ہیں جو کہ آپ کی نظم یعنی اسلامی مساوات میں شامل ہیں اگر آپ اور سے دیکھیں گے تو یہ جو پہلا پیج ہے اس کا جو دوسرا بند ہے کسی قوم کا جب اُلڑتا ہے دفتر یہ پہلا ہے پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اور یہ جو دوسرے پیج پہ جو پہلے تین بند ہیں وہ یعنی پہلے صفحے پہ ہیں پہلے پیج پہ چار بند اور دوسرے پہ تین جو ہیں وہ شامل ہیں یعنی ٹوٹل جو سات بند ہیں یہ مسدس حالی میں سے لیے گئے ہیں اور اس کا عنوان اسلامی مساوات رکھا گیا ہے جو کہ آپ کے نصاب یا آپ کی اردو کی جو کتاب ہے اس میں شامل ہے مجھے لگتا ہے یقیناً آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو اب سٹوڈنٹس ہم جو نظم کا خلاصہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ جو نظم ہے اس کی تشریح سے پہلے یہ اچھی طرح سے تھوڑی سی ذہن نشین ہو جائے یا پھر اس کے جو اہم نقاط ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں تو اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ حالی کہتا ہے کہ جب کسی قوم کو زوال آتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کے عمراء ہیں ان میں خرابی پیدا ہوتی ہے یعنی امیر لوگوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور ان میں کوئی خوبی اور ہنر باقی نہیں رہتا اور وہ دنیا اور آخر سے بلکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں وہ مظلوم اور مفلوق کے حال پر رحم نہیں کرتے اور وہ مرتے دم تک غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور اگر ساری دنیا بھوک سے مر رہی ہو تو انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ان کے پاس چونکہ زندگی کا سمان وافر مقدار میں ہوتا ہے اور وہ ایش و اشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اس لیے انہیں کسی کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی اور دوسری طرف پھر وہ غریبوں کی بات کرتا ہے کہ وہ غریب لوگ جنہیں بنیادی ضروریات بھی مجسر نہیں ہوتی اور ان کی جو زندگی ہے وہ قابل رحم ہوتی ہے یعنی پہلے جو بند ہیں ان میں اس نے عمرہ کی جو خامیاں ہیں ان پر نظر ڈال لی ہے اور پھر غریب لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے زندگی عزارتے ہیں اور پھر اس نے کہا ہے کہ لیکن کتاب حدایت کا یہی پہلا سبق ہے کتاب حدایت یعنی قرآن پاک قرآن مجید کا پہلا یہی سبق ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور مخلوق کا جو دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے الہرز دوسروں کے کام آنا ہی زندگی کا مقصد ہے اصل میں یہ اس نظم کا خلاصہ ہے یعنی انسان کو دوسرے انسان کے کام آنا چاہیے پھر اس کے بعد اب میں جو ہے وہ اپنے آج کے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں کیونکہ ہم جو اپنی تشریح ہے نظم کی وہ اگلے دو لیکچرز میں پڑھیں گے کیونکہ ایک طویل نظم ہے اور ایک جو بند ہے وہ چھے مصروں پر مشتمل ہے تو اس لئے ہم نظم کو ہاف ایک لیکچر میں اس کی تشریح کریں گے اور اگلی ہاف جو ہے وہ دوسرے لیکچر میں کریں گے اور میں کوشش کروں گی کہ جو اگلے دو لیکچرز ہیں وہ جلد جلد ان کو میں اپلوڈ کروں تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ